تین سال گزر گیا اس کے ابھی تک رولز آف بزنس ہی بنے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو ہم یہ کہتے بھی آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے آنے سے لوگوں کو انصاف ملے گا لوگوں کو ان کی بنیادی حقوق ملے گے سکھ میریج ایکٹ میرا بنیادی حق ہے تاکہ آرہ والی نصب کی میریج ریجسٹرڈ ہو ان کے جو باقی اسوشییٹڈ ہیں شادی کے ساتھ لواز بات سارے ہو کام کرنے کو دیلی نہیں ہے نا ان کا ہم جب کہتے ہیں ناہل ہیں نکمے ہیں نلائک ہیں تو پھر بی بی فردوشے شروع ہوتے ہیں آنکھیں ملتے رونا شروع ہوتے ہیں اوپر تک پھر رونا دھو رونا اپنے منظر تو بڑا کیوٹ بچے کا کھینچا تھا میں آتا ہی اس لیے پہلے سے ٹیمپو بنا دیا تھا کہ میرا کردار بچے والا تھا بلکل بچے والا تھا بگر ویسے عزیقہ آپ ان کی باتیں سن رہی تھے میں دیکھ رہا تھا آپ بہت حیران تھی کہ جیسے بڑی کوئی ایلین باتیں کر رہے ہیں یہ کیا آپ اگری نہیں کرتی ان کے ساتھ یا آپ کو ویسے ہی حیرانی ہو رہی تھی میں کافی چیزوں سے اگری تو کرتی ہوں لیکن ہاں انچان تک ڈیلیورنس کی بات ہے گورنمنٹ نے کئی چیزیں ڈیلیورن نہیں کی دیکھیں جب آپ کا سسٹم ملکل خراب ہو تو اس کو چینج کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے ایون تھری یئرز آر نوٹ اناف ہاں مہنگائی ہے اور چیخیں سب کی نکل گئی ہیں اب تو ہم لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز پہ لکجری آئیٹمز پہ کاسمیٹکس پہ اور کاسمیٹکس تو ہماری بنیادی ضرورت ہے لڑکیوں کی خاص کر ایکٹریسز کی مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی خراب ہیں اور پلاس ٹیم میں آپ کے پاس اگر صحیح نہیں ہیں تو پھر ایک اکیلے بندے کے لیے ڈیلیور کرنا وہ خاصا مشکل کام ہے بٹ سٹل میری امید ہے خان صاحب سے کہ کچھ نہ کچھ بٹ ہمیں ٹائم چاہیے دیکھیں سالوں سال جو چوریاں اور کرپشن ہوتی رہی ہے پریویس پارٹیز نے کی ہے جیسے کہ اونم دت سو نہیں ٹھیک ہے ساری پریویس دو تین پارٹیز ہی ہیں جو پورا ملک چلاتی رہی ہیں کبھی یہ کبھی وہ جیسے بادشاہت چلتی رہی ہیں تو میرے خیال سے تو خان صاحب کو تھوڑا سے ٹائم چاہیے اور تھوڑے بہتر لوگ چاہیے اپنی ٹیم سر کوئی بہتر لوگ ہیں آپ کے پاس جو آپ لوگ لینڈ کر سکتے ہیں یہ بڑا یہ کھوکھلا نارا ہو گیا کہ پرانے لوٹ کے کھا گیا تین سال آپ نے اتصاب کے نام پہ جس تھی کے سے زیادتیاں کی ہیں آپ اٹھا لیں احسن اقبال صاحب کو اپنے جیل میں رکھا خاکا نباسی صاحب کو جیل میں رکھا میاں صاحب کو جیل میں رکھا بی بی مریم کو جیل میں رکھا حمزہ صاحب کو جیل میں رکھا اب جو نیم شہباشر صاحب کو اپنے جیل میں رکھا اگر تھا تو اس وقت گورنمنٹ کی ساری مشینرین کے پاس ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک مشیع رکھا ہوئے جس کا کام یہی کہ وہ جاتے ہیں کچھ لے کے آتے پھر ایک ہوا کریٹ کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے مویا چوہ کرتے ہیں تو اسی حلال حلال پا کے پورے بولگرو پریشان کرنا ہے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ پائیں اور ڈیلیور کریں ڈیلیورنس کی بات کرتے ہیں بھی ڈیلیورنس میں نے تو پہلے خود کہا اگر یہی خان صاحب ڈیلیور کرتے اس عوام کو یہ کچھ دیتے آج عوام مہنگائی کی چکی میں ناپس رہی ہوتی تو ہم بھی ان کو شابش کریں پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو کرتے ہیں ہم عمران خان صاحب کی جو اس وقت کی ان کی پالیسیز ہیں جو اس وقت حالات بن گئے ملک کے ہر حوالے سے آپ اٹھا لیجئے ہم ان کو کرٹیسائز کرنا ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ خدارہ آپ اس وقت مہنگائی کو کنٹرول کیجئے آپ نے احتساب کرنا ہے کریں احتساب آپ بلا تفریق احتساب کریں پھر اپنے کو بھی احتساب کریں صرف ڈیلیور کرتے ہیں اس وقت ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خدارہ کچھ ڈیلیور کر دیں اور رہی بات ٹیم کے عمران خان صاحب لندوباگ دعوے مارتے تھے کہ میرے پاس دو سو لوگ کی ٹیم ہے اور وہ جن کے منسٹر ہے کمیونکیشن کے عمران خان آئے گی سو ارب ادھر سے آئے گی سو ارب ادھر سے آئے گی آئی ایم ایف کو ورلڈ بینک کو کہے گی سو ارب اٹھاؤ واپس جاؤ آئی ایم ایف کے جانے کا بھی انتظار ہے سو ارب تو دبائی سے آگئے اور سو ارب ہمیں سعودیہ سے ملے اللہ کرے ہزار اربائی سار خان صاحب میں یقین کرو کہ میاں صاحب تو زیادہ اچھا ڈیلیور کر رہے نہیں پہلے پیزہ تی منٹ چہوندہ سی اور وی منٹ چہوندہ وی منٹ چہوندہ وی منٹ چہوندہ وی منٹ چہوندہ ویلکم بیک ٹو مذاکرات عزیقہ آپ کی پہلے ملاقات تو نہیں رمیشنگ صاحب سے نہیں میری پہلی ملاقات آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کر چکے ہوئے ہیں نہیں انہوں نے اور فواد خان نے اپنا کیریئر اکٹھے سٹارٹ کیا تھا یہ ایکچولی میں فیکچول بات بتا رہا ہوں آپ کو میں بتائیں نا سر سبردر آج اس وقت میرا سمینہ اپا کے ساتھ تھے زین تھا واسط تھے اور بہت سر اس وقت سنیت جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہم نے اکٹھے کام کیا اور اس وقت ٹی وی کے جو چین آپ تو خیال ٹی وی چینلز کی بھرمار اس وقت دو شاہ ٹی وی چینلز پرائیمنٹ سیکٹر اس وقت آ رہا تھا امرج ہو رہا تھا اور میں سمجھتوں کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو کیمرے کے اندر جو کیمرے کے سامنے اور نوملی لوگ بڑا آوائٹ کرتے ہیں یہ کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں تو چاہرک ہوتی ہے بٹ مجھے وہ جو ان دوستوں کے ساتھ مل کے اس پر خاص کا سبین اپا کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جو مجھے درننگ ہوئی جو سیکھا تو وہ میری yes I'm part of your community لہور کے اندر ایک پروگرام میرا ہوا کرتا تھا لہور لہور ہے اور وہ روڈ شو تھا تو میں وہ لہور کے جتنی historical places تھے میں وہاں پہ جاتا تھا لوگوں سے ان کے تاثرات پوچھے جاتے تھے کہ لہور کار وہ انٹرنیشنلی بڑا فیمز تھا کیونکہ جب میں جاتا تھا انٹرویوز کردک کرتا تھا لوگوں سے ملتا تھا روڈ شو میں تو خاص کر کہ اب تو فورینرز کام اس وقت فورینرز بہت آیا کرتے تو لوگ بڑا اچھا پاکستان کے بارے میں دیکھے جاتے تھے تو پاکستان کی جو ایک اچھی چیز باہر جاتی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ پاکستان کی لوگ بڑے مہمان نواز ہیں پاکستان کی لوگ پیار کرنے والے ہیں پاکستان کی لوگ پیس لائے گا تو وہ یہ میسیج لے کے پاکستان سے باہر جاتے تھے بچپن میں یہ شو دیکھا ہے آپ کو یہ کون سا بچپن ہے اب آپ کا باہر جہاں کہ تاڑی فیٹنس تھا کوئی فیداری ہو رہا ہے بسکلی شکار ہیں وہ ایسی طرف ایکٹنگ کر رہے ہیں پولٹیشن کی بڑا بڑا یہ تھا کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے تو اس کبارہ کبھی آپ کو ہوا نہیں ایکٹنگ کا شوق ہونسٹی سپیکنی مجھے میری خلیر رہا ہمان کمر کے ساتھ بڑی اچھی ان کے ساتھ ہے پھر نفیس نے کام چھوڑ دیا جو رائٹر تھے بڑے اچھے رائٹر تھے انہوں نے آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے بڑا کام کیا اپورچونٹی ملی بٹ وہ حالات کچھ ایسے ہو گیا کہ میری وہ چینج ہو گیا فیلڈ ہی چینج ہو گی اب شاید کردار بدل گیا ہے ایکٹنگ تو میں نہیں کہوں گا کردار رول بدل گیا ہے آپ نے کہتے ہیں کہ جتو کہندے ہیں کہ میں وزیراعظم بڑا کہا تھے بندے کہندے ہیں پھر ایکٹنگ شروع کرتی رمی صاحب آپ نے تو مشکل وقتوں میں کام کیا ہے جب آپ کو آگے احمد برٹ میں فواد خان جیسے آپوزیٹ لوگ نصیب ہوئے اب تو زمانہ ہے کیا پتہ عزیکہ کے ساتھ آپ آرہے ہیں ہیرو مطلب کیا ہے آپ کا اس بات کا آپ ابھی کہہ دیں نا اجد کو کہ آپ کے ساتھ ہم سلمان خیال کو یوں رہے بھوہ کے کہیں اچھا سلمان خیال سلمان خیال کے ساتھ اچھا سلمان خیال کا باب ہے اس کیلئے کہ ہاں تھی آپ دل پہ لے لیا آپ آپ نے بات کی ایسے تھی کہ میں ایسا جواب دوں اور وہ دل پہ لے اچھا بتائے آپ کو آپشن ہو شارو خان اور رمیج سنگھ کے درمیان میں آپ کس سا ہیرو نہاں جائیں میں کرنا ہی نہیں چاہتی کا کیوں کیوں ایسی کیا بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بندہ دل رکھنے کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے کیوں دل رکھنے کے لیے اچھا سروے کروالے جتنے ہی آپ کی ایکٹریسز ہیں پاکستان کی نائنٹی نائنٹ پرچنٹ کے شارو خان ریلی واسے ہیں سیریس شارو خان میرے سے اچھا مگر شارو خان نہیں رنویر سنگھ اور رنویر کپور آ چکے ہوئے ہیں صرف وہ ٹیسٹ تبدیل ہو گئے پچھلے دس پندرہ سال میں شارو خان ابھی بھی شارو خان مگر آپ کو کون زیادہ پسند ہے رنویر کپور یا شارو خان مجھے رنویر سنگھ اب ٹائم چینج ہو گیا ہے آپ آپ آپشن دے کہ رنویر سنگھ کے ساتھ ہیرون آنا چاہیں گی کہ اس پہ وہ دیکھیں بلکل انہوں نے کہا ہاں میں آنا چاہوں گی خیر رنویر آپ سے دو سال بڑھا ہے کچھ زیادہ بڑھا تو نہیں نہیں تو آپ آنا چاہیں گے ہیرون کے ساتھ نہیں اب میرا شاہد انہوں نے کہہ گیا آپ اس کو چھوڑیں وہ ہمارے پر چھوام مینج کر لیں گے شاہد میں اس کے کردار آپ نہیں کر سکتا نہیں کیوں نہیں کر سکتا اب میں شاہد اپنے رول کو چینج کروں گا نا ہم لوگ چینج کر لیں گے آپ یہ بتائیں میں آپ پھر اگر آپ لکھیں گے تو آپ کے لئے میں حاضر ہوں جنہاں یہ دیکھیں واستر کو تو میں اس وقت انکار نہیں کیا تھا جب واستر نے مجھے احمد بڑھ کے سامنے لڑائی کروا دی تھی میرے ہاتھ میں گھنڈا سا پکڑا کے ڈرامے میں کہا تھا میں اس وقت تو آپ کو آئیڈیا بھی نہیں تھا نا کہ آپ سا ہو کیا رہی ہے واقعی نہیں آگیا تو اس لئے آپ شاہد وہ نہ کر پائیں گے اس لئے ابھی کہہ دیئے کہ جو واستر لکھ کے دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا کتنا آپ ایسا تو کوئی فسیلیٹی نہیں دیں گی ہمیں کہ اگر میں لکھ دوں تو آپ کام کر لیں گی ان کے ساتھ آپ خدا آجائیں اس میں ہیرو میں ہاتھ نہیں مار سکتا وہ دیکھیں انہیں یہ انڈسٹری چھوڑے ہوئے کافی ٹائم ہوگی